مصیح میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرا نام آدھیل آمیر ہے میرا تعلق مصیح گھرانے سے ہے میں سر آپ کی ممیشہ ویڈیو سنتا ہوں اور لائک بھی بہت کرتا ہوں بہت آپ کے سوال ہندووں کے مطابق درست دیتے ہو اچھے بھی لگتے ہیں لائک بھی دیتا ہوں پر آپ نے یہ چیلنج کیا ہے کہ بائیبل مقدس غلط ہے مطبع اس میں پھیر پھیر کی گئی ہے مطبع میں پوچھنا چاہتا ہوں کس نوعب ہے مطبع بائیبل مقدس غلط ہوتی آپ کہتے ہیں مطلب آخری آپ کا سنٹس میں نے سنا نہیں سر آپ نے کہا تھا کہ بائیبل مقدس بدل گئی ہے مطلب غلط ہے مطلب کیسے غلط ہوئی کیسے غلط اپنے میری تیپنی قصد نہیں دیکھا نہیں سر میری میں اکثر بات کرتا ہوں یہ اقسائنیت کے بارے میں سمیلائٹیز لیکن کبھی کبھی مجبوری میں ہمیں باقی چیز کی بارے میں بات کرنا ایک میں تقریر کیا ہوں تیبیٹ یو ایسے میں ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ساتھ ڈاکٹر ویلیم کیمبل اس نے کتاب لکھی کہ قرآن مجید میں تھرٹی ایٹ اڑتیس سائنٹیفک خطا ہے آنچ ساتھ تک کہ کوئی مسلمان آنسن نے کیا تو مجھے بھولایتے تو میں کہا تھا یو ایسے یو ایسے وہ یو ایسے پاکستانی جاتے میں جاتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کے لئے آپ لوگ جاتے گھومنے کے لئے تو مجھے گیا تھا یو ایسے میں چھکاگوں میں اور اس کا موضوع تھا بائیبل اور قرآن ان دی لائٹ آسائنٹس وہ تقریر دیکھیں گے اس میں کئی ہی گلتیاں لکھا ہوں کئی آپ سیمپل جاتے اچھا آپ اگر فرسٹ بک پڑھیں گے بائیبل کا اول ٹیسٹیمنٹ بک آف جنیسیس چپ نمبر ون اس کے اندر شروع میں ہوتا ہے چپ نمبر ون کے اندر کہ in the beginning was God and God created light on the first day God created light انہیں ایشوان نے لائٹ کو پیدا کیا دن نمبر ایک پہ اور دن نمبر تین میں پیدا کیا سورج کو لائٹ کدر سے آتی آسماان سے آسماان سے آتی آوی لائٹ ہے اوپر آسماان سورج سے آتی ہے سورج سے آتی ہے چاند کی بھی لائٹ سورج سے آتی بڑا بڑا تو لائٹ دن نمبر ون اور سورج دن نمبر تین صحیح ہے غلط سر میں یہ کہنا چاہ رہا کہ آپ کہتے ہیں بالمکتس بدل گئی ہے وہی تو بولتا ہوں میں بدل گئی وہی تو بولتا ہوں میں نا اگر آپ کو پاس ذرا بھی علم ہوگا اگر لائٹ دن نمبر ون پہ آئے تو سورج بھی دن نمبر ون پہ آنا چاہے نا سورج آرہا ہے دن نمبر تین پہ خدا نے سورج بنایا دن نمبر تری پہ اور لائٹ بنیا دن نمبر ون پہ سانٹیفکلی غلط ہے سمجھے پھر لکھا ہے آپ کے بائیبل کے اندر کہ اللہ نے خدا نے اشوان نے بنایا دن نمبر تین کے اوپر سورج جس کو بڑا لائٹ والا ہے اور چاند جو چھوٹی لائٹ ہے اس کے یہ بھی غلط ہے چاند کی لائٹ ہی نہیں ہے آج کی سائنس کہتی ہے چاند کا لائٹ ہی نہیں ہے چاند کی لائٹ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے سورج کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج دیا بہاج مطلب ٹونچ شائننگ گلوری لیمپ اور چاند کی روشنی کو کہا گیا ہے نور یا منیر بوروڈ لائٹ اور ریفلیکٹڈ لائٹ تو سائنس کہتی ہے قرآن میں کوئی غلطی نے سائنس میں بائیبل میں غلطی ہے سمجھ میں اس پہ لیکچر دے سکتا ہوں دو گھنٹا تین گھنٹا چار گھنٹا وقت تھی قلت ہے دو اگزمبل مل گئے نہیں آپ کو سمجھ میں آپ کو سر میرے کو بالکل بھی نہیں سمجھا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے مطلب اب کل کوئی اور اٹھ کے کہے بائیبل مقدس میں اس میں اب بائیبل آپ سورج کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے خدا نے پہلے دن اسمان اور زمین کو بنایا سورج کا وہاں بائیبل مقدس میں ذکر نہیں ہے کل کوئی اور آکے یہ کہے کہ پہلے دن خدا نے یہ بنایا بھائیز آپ میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو کوئی بولا کوئی بولا کیا آپ نے بائیبل پڑھی آپ نے بائیبل پڑھی جی پڑھی نہیں ہے سنی میں نے بہت ہے پڑھی نہیں میں پڑھا میں بول رہا ہوں بات میں مانتے مطلب آپ سہی کے مہین سے میں بائیبل پڑھا ہوں میں بائی بل کا ریفرنز دے رہا ہوں کوئی بولتا ہے کوئی بولتا ہے آپ کے ہوا میں بات کر رہے call بائی بل کے جینے سے جینے سے تو آپ نے سُنا ہی نہیں ہو گا جینے سے جینے سے سنا جینے سے سنا آپ نہیں سنا نا کرسچن لوگ بائی بل پڑھتے ہیں کہ دھر نہیں پڑھتے تو کم اس کم جس کے پاس علم میں اس کی بات تو مانو آپ کے بڑے بڑے پادری سب میں ڈیمیٹ کیا ہوں برابر کے نہیں آپ کو علم نے تو پادری کو تو ہڑا ہے نا مہینے تو تسلیم کرنا چاہیے نا آپ ہاں کیا نہیں ہاں کیا نہیں میں نے کبھی آپ کی ڈیبیٹ سنے نہیں پاسٹر کے ساتھ ہاں نہیں ڈیبیٹ نہیں سنے تو میری کلتی آپ گوگل کرو یوٹیوب یوٹیوب جانتے یوٹیوب جانتے پچھر دیکھتے اس پہ نہیں پچھر نہیں پچھر نہیں دیکھتے یوٹیوب پہ ڈاکٹر زاکر نائی ٹائپ کرو اور ویلیم کامبل ڈیبیٹ آ جائیں گا سارے چار گھنٹے کے صرف سب ملیں گا اس میں پھر آپ بائیبل لو کھولو ہندی میں پڑھو اردو میں پڑھو انگلیش میں پڑھو حوالہ چک کرو پھر کل یہ میں نے نہیں پڑھا آپ نہیں پڑھے تو بحثنے کرنا چاہیے جو آدمی پڑھتا ہے جو آدمی پڑھا لکھا ہے بائیبل کو پڑھ چکا ہے آپ بائیبل نہیں پڑھے اس کیا بحث کرے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے کہ غلط ہے صحیح تو نہیں ہے پر میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ مطلب چلو آپ کہہ رہے کہ غلط ہے غلط میں نہیں کہہ رہا ہوں جو بھی بائیبل کے اوپر ریسرچ کرتا وہ کہتا ہے میں کے لئے نہیں کہتا ہوں سر کیسے کوئی کل کوئی اور آ کر ریسرچ کرے گا بولے گا یہ ثابت بھی تو کرے نا کہ یہ ایسے ہے اب غلط لفظ بنا کے اس کو بولے یہ ایسے ہو گیا فلانا ہو گیا ایسے تو بائیبل مقدس کبھی نہیں بائیبل مقدس اپنی تعریف خود بیان کرتی ہے وہ خود اپنی سچائی بیان کرتی ہے آپ نے پڑے کیا بائیبل چھرہ مارے بڑے 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 آپ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں آپ بولیں گا آپ پریشن ایسا کرو تو کبات مانوں گا میں آپ کو ایک آدمی آگے بولیں گا بھائی چھوڑو آپ کی ماں اگر بیمار ہوں گی ہاں ٹاک ہوئی گا کوئی آدمی جو ڈاکٹر نے آگے بولیں گا ایسا چھیر پڑا کھوڑا آپ مانیں گے مانیں گے کیا آپ کیا دیکھیں گے ڈگری دیکھیں گے نا بڑا بڑے کینے آپ کی ماں اگر بیمار ہوں گی کل ہارٹ اٹھاک ہے کوئی رستے پہ آدمی آکے بولیں گا میں چھیر پڑا کھوڑوں گا آپ دیں گے اس کو ہاں کہیں نہیں نہیں آپ کیا دیکھیں گے پہلا تحقیق کریں گے ڈاکٹر رہے کے لیں نا جی نہیں میں میڈیسن نہیں پڑا ہوں آکے بحث کریں گا تو آپ کیا کریں گے دو چاٹا مانے گے نا اس کو میں میری ماں کو ہاتھ مت لائے برابر کینے تو آپ بھی سیج کریں گے آدمی کی طرح میں پڑھ رہا ہوں میں ریفرین دے رہا ہوں آپ نے بولے نہیں پڑے پھر بھی بحیث کر رہے اتنے بڑے مجمع کے سامنے اتنے بڑے مجمع کے سامنے آپ سوال کر رہے میں حوالہ دے رہا ہوں جینیسی چپ نمبر ون جینیسی چپ نمبر ون جینیسی چپ نمبر ون آپ بولے آپ نے نہیں پڑے اکری سر آپ مجھے اردو میں بتا دیں اردو میں تو بتا رہا ہوں میں ان سے دو이 دخو آپ بتا دے کس میں لکھایا انجیل میں لکھایا پرانے ایڈنا میں مرکہایا کتہ لکھایا یہ بات جینیسیز اردو میں بھی جینیسیز ہی چیز آپ پڑھیں نہیں نا بائیبل میں کتنے کتاب ہیں بائیبل میں کتنے کتاب ہیں کہ میں نے اتنا پڑھا نہ ہوں جو پڑھے اس کی بات تو مانو نا نئے پڑے اور بحث کر رہے آپ سکول میں جانا چاہتے ہیں ڈکچر سے بحث کر رہے نئے پڑے تو میری ابھی میں بولوں گا تو آپ بولیں گا آپ سچے کے کیا پتا بائی بل میں چھے سٹھ بک ہے کتنے چھے سٹھ چھے سٹھ اگر آپ پروٹیسٹن ہیں اگر آپ کیسے لگے تو سیونٹی تھری ستر اور تین کتنا تیتر تیتر ہاں گھوم رہا آپ کہا رہا پھر آپ کو پتا تھا کہ بائی بل میں تیتر بک ہے پتا تھا کیا نہیں پتا تھا نہیں سنا نہیں ہے کب تو میں فکر رہا ہوں کیا آپ نے سنے تو غلطی میری کے غلطی آپ کی آپ جا کے اپنے پادریے نہ اس سے پوچھو آپ ایک خدا میں مندے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مندے کیا ثبوت ہے کہاں نکلائے کدھر بائی بل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے آپ اگر ایک جگہ مجھے بتائیں گے جاں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میں خدا ہوں بائی بل کے اندر ان انکیوکلی میں عیسیٰ علیہ السلام قبول کرنے کو تیار ہوں آج کسی نے آپ کو بے اقوف بنایا ہے سر بائی بل میں بہت سی جائے ہیں کسی نے آپ کو بے اقوف بنایا ہے کیا بنائے ہیں کیا بنائے ہیں چلیں ماذر سر میں آپ کے ورس اپ میں آپ کو آیتیں سینڈ کر دوں گا آپ پڑھنا فرصت سے سر ابھی ماذرت ابھی ابھی کیا یاد میں آپ کو ایک سر ابھی میرے کو یاد نہیں ہے میں اس لیے گلت الفاظ پیش نہیں کرنا چاہتا آپ کا ورس اپ میں نے نمبر سیف کر لیا ہے آپ کو ضرور پیش کروں گا ورس اپ میں بیس ہجار آتے ہیں بھائی آپ کا نمبر آئیں گا نہیں آئیں گا کیا بتا آپ کو دیکھ کے تو مجھے دیں گے انہیں بولیں گے بے اقوف سوال پا سائٹ پے رکھ چونتے بیس ہجار میں سے اچھے سوال سن چون کے مجھے سو دیتے وہ سو میں سے میں بیس چونتا ہوں کیا ممکن آتا ہے کہ آپ کا مجھے ملے گا پوائنٹ زرو 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 ون پسنٹ بڑا بڑا سر میں کچھ ایسی چیز لگا دوں گا نشانی جو آپ کو شاید پتا لگ جانے بول دوں گا میں کسی نشانی آپ اپنا پرسنل لمبر دے دیں میں ان پہ بھیج ہوں گا اگر آپ کو ضرور لگتا ہے تو میں بے کوف ہوں آپ مجھے بے کوف لگتے یہاں آپ اتنا وقت ضائع کر اتنے لوگ آ رہے اتنے لوگ آ رہے اور آپ بولتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے بائیبل میں لکھا ہے وہ آپ کے پادری لوگ جو مجھ سے ریبیٹ کرتے وہ ثابت اتنے قضبیں آپ ثابت کرنے والے آپ نے تو بائیبل پڑھا ہی نہیں سر کتنے اتنے سکولروں سے مناظرہ آوا ہے ان لوگوں نے بیان کیا ہے اور بڑے سکولروں نے تقسیم بھی قبول بھی کیا اس بات کو میں نے بہت سے سکولروں کو شکل دے دی ایک بھی سکولر جس کے پاس میار ہے میرے سامنے تو آئے اگر مرد کے بچے دو آپ کے پاکستان میں کوئی اگر عیسیٰ سکولر ہے جو بیس ہزار اپنی تقریح کے لئے لے کیا سکتا میں اسے ریبیٹ کرنے کو تیار ہوں پاکستان میں وہ یہاں ہیچ کر دوں گا مرابر کی نہیں مار جانے کی ضربتی نہیں خدا حافظ خدا حافظ